الحمدللہ اللہ باق نے ان کو پندرہ دن کے اندر اندر اللہ باق نے شفا دیا ہے اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی طبیعت پہلے کیا تھی آپ کیسی ہے اور کب سے یہ طبیعت ان کی خراب تھی ان کی ایج تقریبا نا سیمارٹی سیئر ہے سیہتر سال ایج ہے اور ایک سال پہلے یہ حفیم وغیرہ یوز کرتے تھے کھاتے تھے تو اس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کے بعد ان کی کمزوری وغیرہ بھی میدہ بھی ڈسٹرل تھا آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے اور دوائی کھانے کے بعد ان کی طبیعت کیسی ہو گئی اور اس سے پہلے ان کی طبیعت کیا دیں جی اسلام علیکم درگو کیسے تھے دن دن طبیعت کے ذرمہیں ایک سال افتہ ایٹرہ دفعہ میں کناہ بجائے کی کھانے اچھا ہے حفیم کھانے یہ ہے سکرے ٹکی نیا سے اچھا ہے مگر میں درمی کی وجہ دمائے میں رکھا میں بھرے یاد کرانے ہم شکاہ دی میں نے کہا کہ دوست آیا ہوا ہے کہ بھراؤلے آگے میں بھراؤلے آگے میں ہمارے میں فہیم ڈاکٹر صاحب میں چھے کہ انہوں نے دہات دکھاؤ وہ دوست میں پھر گھر نائے تھا میں نے ڈاکٹر صاحب کو آکے پوری اپنی حقیقت بس گئے اور حقیقت کے بارے انہیں انہیں کو پھندھنا نہیں دبھاری پوری میں جنہیں تو پہلے خوراک ایدھو گھاولے آل دے کھا گے تو میں خوشیدہ بار مہلے مہنے ڈھارے سے آپ کا کان سوڑا رہاں اور میں جنہیں نے پہلے خوراک کھا دی میں کو شام کو محصول تھا میں کو چارہ نکھار کیا کیوں ایک تو میں کو بھوپنا نہیں دیا دو جا میں دارے جمہنے میں کو روٹی جنہیں مگر دیکھا میں کو بھتیا اور بھاہ دائیں میری طبیعت سال نہ سال انجے کے میں تو کندھ رہے گیا موٹ چل گیا تو نہیں بہتر ہے موڑا لگا ہے سانے میں ہوں رکھو کہ میں رہے گا کو ہوں موڑا لگا ہے موڑا لگا ہے میں کوئی رسینا نہ کوئی خوشیدہ یکی نہ میں کوئی فوراز کو اچھی چیز بیا نہ کئی وزیوں درد بھکھی لگ گیا یعنی جہاں انگلہ نے سمجھ کرو سو سیسر میں کو بخل نہیں کرنے میل کوڑا ھوڑا میں سگریٹ بھی موڑا بھکیاں اللہ پاک جی شفاہ دیوے شفاہ دیوے شفاہ دیوے سب سے پہلے میں نے ان کو نقص مون ام کے خوراک دی ہے اس کے بعد کالیپا سے خوراک دی ہے پھر اوپی ام کی خوراک دی ہے پھر جنسی میں ہم سی ام دی ہے پھر مینہ میں ہم سی ام دی ہے یہ ون ون ام کی کے خوراک دی ہے اس کے بعد پندرہ دن کے بعد پھر اس کو اپنا بیٹھ کریں گے لیکن ان کے کہنے کے مطابق کہ الحمدللہ ایٹی پرسینٹ اسی فیصد کے بعد سو میں سے اسی فیدہ دی بہتر ہم سے بھی زیادہ بھی بہتری محصول کرتے ہیں ابھی یہ دو کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹری یہ مہاں سے بندہ جو جگہ بتا رہے ہیں نہ ان کو پسینہ ہے نہ ان کو سکاوٹ ہوئی ہے یہ جنسی میں ہم اور مینہ گنم میں اس لیے رہتا ہوں یہ ڈاکٹر علی صاحب ہے پندی کے اللہ پاک ان کو سیاد دیں وہ انہوں نے سب دوستوں سے اپنا علم اور نالش شیئر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن تقریباً ساٹھ ساٹھ سال کی ایج میں پچھمہ سال کی ایج کے بعد اگر آپ جنسی میں ہم مینہ گنم دیں گے تو ایسے اٹھا دیں گے ان مریض کو ان کی کمزوری وگرہ دور کر دیں گے اس سے پہلے جو میں نے ان کو کالی فاز ناکس مکا اور یہ اوکیم دیئے جو ان کے سگریٹ کے اثرات تھے یا فیم وگرہ کھاتے تھے اس کے اثرات تھے اس کو بھی ختم کی اثرات ان کو نیند ہوگیرانی آتی تھی میں نے امینہ سٹیوار پیسی فلورا دیا اس سے بھی اس کی سبیت گیتر ہوں گیا نیند تو ایسے ہم دیئے ہیں سار اشاہ نماز پڑھ کے دو سامنے دار سار بہت خوش نہیں سکون کی دیگرانی چلی پانے مجھے لگے انہیں درکھ کر دی الحمدللہ دیکھیں ہومیپیتھی کا ہومیپیتھی ایک مہترین علاج ہے جس کا کوئی انسان نہیں ہے انسان جو بھی نشہ کرتا ہے سگریٹ کرتا ہے چس پیتا ہے الکور یوز کرتا ہے شراب یوز کرتا ہے دنیا کے جتنے بھی نشہیں یوز کرتے ہیں اسے باڑی کمزور ہو جاتے ہیں اسے میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے جگر ڈسٹرب ہوتا ہے باڑی کے ہر آرگن کمزور ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہومیپیتھی کے اندر ایک شفار کی ہے اور یہ ایسی میڈسن ہے ایسی میڈسن ہے جو مکمل مریض اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ہر اہمہ کسمی مریض آتا ہے ہم یہ ویڈیو لگانے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض سے پوچھ کے ان کی رضا مندی سے ہم یہ ویڈیو لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں مختلف ایریاد میں جو لوگ رہتے ہیں تو ہم ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قریب ہومے پیل ڈاکٹر سے ملیں اور ان سے اپنا علاج کریں اور یہ بہت اچھا علاج ہے اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا نمبر اسی بیم پی آرہا ہے ہم آپ کو مشروع بھی دے سکتے ہیں ہم سے مشروع بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ اللہ باقی کرم سے آپ بھی اچھیک ہو سکتے ہیں آپ کا دوست ڈاکٹر فائیم اللہ حافظ